یوں تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہندوستان کے اصل بشندے نہیں تھے بلکہ باہر سے آئے اور مقامی افراد پہ تلوار کے زور پہ حاکم بن بیٹھے مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہندو بھی باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے اور انہوں نے مقامی بشندوں کو قتل کر کے ہزاروں سالوں سے ان کو شودر یا اچھوت کا نام دے آج تک غلام بنا رکھا ہوا ہے ہندوستان کے قدیمی بشندوں کی نسل کشی کی گئی اور ایک آریا سماج معاشرہ ان پہ مسلط کر دیا گیا جس کی بنیاد ہی استصال و ظلم پر رکھی ہوئی ہے درست ہے کہ مسلمانوں نے ہندووں پہ حکومت کی مگر انہوں نے ہندووں کی نسل کشی نہیں کی البتہ تاریخ کو مس کر کے بتایا یہی جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ہندووں پہ بہت ظلم کیے البتہ حقیقت یہ ہے کہ آریای لشکر جب ہندوستان میں وارد ہوئے تو انہوں نے مقامی بشندوں کی بہت بڑے پیمانے پہ قتل و غارت کی ان کے ظلم سے بچنے کے لئے ابائی مقامی بشندے جو تہذیب یافتہ امن پسند شہری زندگی جس میں حرپ اور منجو داروں جیسے ترقی یافتہ تہذیب سے تعلق رکھتے تھے مگر آریای وحشیوں کے ڈر سے یہی لوگ جنگلوں میں جا چھپے اور مقامی بشندہ جو ان کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ اس کو اچھوت قرار دے اس کے ساتھ غلاموں سے بھی بتر سلوک کیا جاتا اور ان سے انتہائی سخت قسم کے اور گندگی صاف کرنے کے کام لیے جاتے اگرچہ کہا جاتا ہے کہ ہندو مات دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اس مذہب کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہندو دیوتا نے اپنے موں سے برہمن کو پیدا کیا سینے سے خطری اور پاؤں سے شودر کو پیدا کیا اس لئے شودر کے ساتھ سختی کرنا اس کے ساتھ توہین امیز رویہ رکھنا ہندووں کے خدا کا حکم ہے لہٰذا شودر کے ساتھ زیادتی کرنا ہندووں کے مطابق اپنے دیوتا کا حکم ماننا ہے مسلمانوں کی ہندوستان آمد کے وقت ہندوستانی معاشرہ ذات پات جیسے انسان دشمن نظام میں جکڑا ہوا تھا شودر جو خطہ ہند کے اصل بشندے تھے جن کے قدیمی مذہب پر کوئی جانکاری تو نہیں مگر آریوں نے ان کو زبردستی اس لئے ہندو مذہب کا پیروکار بنا دیا کہ پورے خطے میں ہندو مت کے علاوہ دوسرا کوئی مذہبی رجان پیدا ہی نہ ہو اگرچہ شودر کو ہندو تو مان لیا گیا تھا مگر ہم مذہب ہونے کے باوجود اونچی ذات ہندووں نے اچھوتوں کو کوئی انسانی حقوق آج تک نہیں دیئے ہندو معاشرہ انتہائی سخت قسم کا ریجڈ شیدت پسند دھکیہ نوسی قسم کا معاشرہ تھا اور دنیا کی دوسری سیولائزیشن سے بلکل کٹا ہوا تھا ہندوستان جہاں ہندو مذہب کی بے شمار ایسی رسومات صدیوں سے قائم تھی جن کو بجا طور پر ویشیانہ غیر انسانی ماننا ہوگا اور ہندووں میں انتہا درجے کی مذہبی شدت پسندی ہمیشہ سے رہتی چلی آ رہی ہے اب جیسا کہ ستی کی رسم جس میں شوہر کے مرنے پر اس کی بیوی کو بھی انتہائی عذیتناک موت یعنی نظر آتش کر دیا جاتا تھا مگر حیران کن عمر یہ ہے کہ ہندوستان میں ستی جیسی انسانیت سوز رسم کے خلاف ہندو مواشرے میں کوئی تحریک دیکھنے کو ہی نہیں ملتی جیسی کہ یورپ میں کلیسہ کے جبر کے خلاف کئی کامیاب تحریکیں پیدا ہوئی تھی مگر ہندوستان میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ہندوستانی مواشرہ مذہبی جنونیت کی انتہا پر تھا اور یہاں کے لوگوں نے ایک انتہائی ظالمانہ نظام زندگی کو ذہنی طور پر قبول کر لیا ہوا تھا اگر مسلمان اور انگریز ہندوستان میں نہ آتے تو اس ستی رسم کو آج کے دور میں بھی ایسے ہی جوش و خروش سے ادا کیا جاتا جیسا کہ صدیوں قبل اس کو کیا جاتا تھا ہندو مذہب کے اجارہ دار پندتوں کی جابرانہ زینیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شودر یا چھوت کو یہ حق تک نہیں کہ وہ اپنی محنت کی کمائی کو جمع کر کے اپنے پاس رکھ سکے شودر کی کمائی پہ بھی پندت کا ہی حق ہے جدید دنیا میں گاندی کو انسانی قدروں امن مساواد بائی چارہ پھیلانے کا کہا جاتا ہے اور اس کے خیالات کو دنیا میں پھیلائے جانے پہ منظم کام بھی ہوتا آ رہا ہے گاندی کو ایک مسیحہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے مگر جس ناپاک گاندی کو امن و انسانیت کا میار بنا دیا گیا ہوا ہے کوئی ان سے پوچھے کہ تم جس گاندی کو انسانیت و امن کا دھائی کہتے ہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس ہندو مذہب و معاشرے سے اس قصیف کا تعلق تھا کبھی اس نے ہندووں میں ذات پات جیسی غیر مصنفانہ ظالمانہ تقسیم اور شودروں پہ صدیوں سے جاری اونچی ذات ہندووں کا انسانیت و سلوک پندت کے جبر پہ پلید گاندی نے پوری زندگی ان کے خلاف ایک لفظ تک نہیں بولا تھا مگر اس کے باوجود گاندی کو انسان دوست کے طور پر پیش کر کے مزید ایک خیانت کی جا رہی ہے ہندووں میں انتہا درجہ کی غیر ہندووں کے لیے نفرت کے خلاف سکوت اس نے کیا مگر اس خارش زدہ کتے گاندی کو انسانیت دوست کہا جاتا ہے جو گاندی اپنے معاشرے کی برائیوں کو درست نہ کر سکتا تھا اس کو ایک بڑا رہبر کہنا ایک مزاق کے علاوہ اور کچھ نہیں بہرحال ہندو مذہب کی بنیاد پرستی کا عالم یہ تھا کہ انگریزی دور تک جو ازاد خیال ہندو گرانوں سے تعلق رکھنے والے تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ جایا کرتے واپسی پر ان کو ہندو درم سے خارج تصور کیا جاتا تھا یا دوسرے لفظوں میں کافر جانا جاتا بیرون ملک سے واپسی پر اس کو دوبارہ سے ہندو بنانے کے لیے مہا پندتوں کو بلوا کئی کئی دن کے طویل منتر کیے جاتے تب کہیں جا کر اس کو پھر سے ہندو مت کا پیروکار سمجھا جاتا انیس سو تیس کی دہائی میں ہندوستان کی کرکٹ ٹیم برطانیہ کے دورے سے واپس آئی تو کئی ہندو کھلانیوں کے گھر والوں نے منتر کروا ان کا دین بچایا روحانی مذاہب کسی ایک جگرافیہ تک محدود نہیں ہوتے پوری دنیا اور تمام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں جبکہ پندت کا بنایا مذہب ایک خطہ زمین تک کے لیے ہے اور جو کوئی اس خطہ زمین سے باہر چلا جائے تو اس کی ہندووتہ ختم یہ مذہب ہے یہ امیگریشن کنٹرول کا کوئی ادارہ ہمارے بزرگ قصہ کرتے ہیں کہ ہندووں کی ہم مسلمانوں کے ساتھ شدید نفرت تھی اور ہندو ہمارے ساتھ انتہائی ناروہ سلوک رکھتے تھے کوئی مسلمان اگر کسی ہندو کے گھر داخل ہو جاتا تو ہندو اپنے سارے گھر کو پانی سے صاف کرتا کہ سمجھا یہ جاتا کہ مسلمان کے قدم سے ان کا گھر ناپاک ہو گیا ہے ہندو اپنے برطن پر مسلمان کا ہاتھ لگنے نہیں دیتے تھے متحدہ ہند میں مسلمان اور ہندووں کے درمیان اتفاق کی کوئی روشن میں حصال نہیں ملتی اگرچہ کچھ خلقوں کا کہنا آیا کہ تقسیم سے قبل ہندو مسلم بائی چارے کا ماحول تھا کوئی ہندو مسلم فسادات نہیں ہوتے تھے مگر ہندو مسلم فسادات نہ ہونے کی وجہ صرف یہی تھی کہ ہندوستان میں ہندو کا راج نہیں تھا مسلمانوں کی مضبوط حکومتی عملداری کی وجہ سے ہندو مسلمانوں کو برداشت کرتے تھے اور انگریزی حکومت نے بھی اپنی مضبوط حکومتی عملداری سے ہندو مسلم فسادات کو روکے رکھا مگر جیسے ہی دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں کی گرفت کمزور ہوئی تو ہندوستان میں فسادات شروع ہو گئے جس سے لاکھوں موات ہوئی جو دلیل ہے کہ ہندو مسلم امن کسی بائیچارے کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ زبردست مضبوط حکومتی رٹ کی وجہ سے یہ امن تھا اسلام سے قبل کا ہندوستان پندت حاکمیت کا ظالمانہ دور تھا جس نے اپنے ہم مضبوط تک کو دبا کر رکھا ہوا تھا ہندو آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے تو وہ ہندوستان میں کسی مسلمان یا دوسرے مذہب والے کو کیسے برداشت کر سکتے تھے اور وہ بھی جب مسلمان ہندووں کے برعکس پرستی کا سخت مخالف گوشت غور ذات پات کی تقسیم کی قید سے ازاد ستی جیسی جاہلانہ رسم خودکشی کو حرام کہنے والا اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھنے والا توہم پرستی کا مخالف حصول علم اور تبلیغ اسلام کے لیے دور دراز سفر کو باعث سواب سمجھنے والا ذات پات سے ازاد ہو ایک امت کے تصور کا قائل اسلام برابری اور ہندو مذہب اونچ نیچ پر قائم ہے اسلام اور ہندو مت ایک دوسرے کی یقیناً زد ہوں تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ ہندو کسی مسلمان کو قبول کر لیتے ہندووں کی انتہا پسندی اور عظم برداشت کا یہ عالم کہ کوئی شودر بے خیالی میں اگر ہندو مقدس کتاب کا درس یا بجن سن لے تو اس کے کانوں میں گرم سلاقیں پھیر دی جاتی ہیں جس مذہب میں پندت کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ جب چاہے کسی اچھوت عورت کے ساتھ زبردستی جنسی تعلقات رکھ سکتا ہے یا اچھوت عورت کا ریپ کرنا روا سمجھا جائے تو پھر ایسا مذہب زوال پذیر ہی ہوتا ہے جیسا کہ اشوکہ کے دور میں ہندو مذہب پر بودھ مت کا غلبہ ہو گیا تھا ہندوستان کے بشندوں نے ہندو مذہب ترک کر کے بودھ مت اختیار کر لیا اس صورتحال میں پندتوں نے ہندو مذہب کو بچانے کے لیے ایک منظم قسم کی فوج تیار کی اور بودھ مت کے پیروکاروں کو زبردستی ہندو بنانے کا عمل شروع کر دیا ہندو مذہب کو اختیار نہ کرنے والے کو قتل کر دیا جاتا یوں کروڑوں بودھسٹ کا قتل عام ہوا بودھ مت کے پیروکاروں کو قتل کر اس کا سر لانے والوں کو پندتوں کی طرف سے بیش قیمتی انعام دیے جاتے ایک وقت یہ تھا کہ ہندوستان میں بودھ مت کا تسلط ہو چکا تھا مگر ہندووں کے قتل عام اور جبری تبدیلی مذہب کی وجہ سے بھارت میں بودھ مذہب کے ماننے والوں کی اس وقت تداد کوئی صرف ایک فیصد ہی ہوگی مگر کہا جاتا ہے کہ ہندو مذہب امن و شانتی اور درگزر کرنے والا ہے اب اسلام کے مرکزی خطے شام میں عیسائی عبادی کا کوئی پندرہ فیصد ہے اور یہی حال عراق اردن لبنان کا ہے مگر کسی عیسائی یہودی مساہب دروز یزیدی وغیرہ کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا اس کے باوجود اسلام بزور تلوار پہلا کا جھوٹ سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے جس میں خارجی اور سیکلر دونوں پیش پیش ہیں بہرحال مجودہ دور میں ہندو مذہب کے نام سے بارت میں خالص ہندو راج مہم کا زور ہے جس میں کسی غیر ہندو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو یا تو زبردستی ہندو بنایا جائے یا پھر ان کو ہندوستان سے نکلنے پہ مجبور کر دیا جائے اس لیے ہندوستان میں ایک عرصے سے مسلمانوں کو مذہب بدلنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ریاستی بنیادوں پہ تیسرے درجہ شہری جیسا امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے ہندو رہنماوں کا خیال ہے کہ جس طرح سے ہندوستان سے بودھ مت کو ختم کیا گیا تھا اسی طرح کے حربے استعمال کر کے مسلمانوں کو بھی ہندو بنا دیا جائے یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے ملک بدر اور مسلمانوں کو معاشی طور پہ مفلوج کر کے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ یا وہ بھارت ترک کر دیں یا ہندو اور ہندو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حربے استعمال کرنے سے مسلمانوں کا وجود ایسے ہی ختم ہو جائے گا جیسے بودھسٹ کا ہوا تھا مگر ہندووں کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ بدھ مذہب میں جہاد کا تو کوئی تصور نہیں تھا جہاد کا تصور ہی مسلمانوں میں اتنا طاقتور ہے کہ تاریخ کی گواہی یہی ہے کہ مٹھی ور جہادیوں نے کہیں اپنے وقت کی سپر پاور فارس اور روم سے لے کر سپین اور ہند تک کو زیر کر کے رکھ دیا تھا تو مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں بودھسٹ کی طرح ہندو ظلم کے سامنے جھکنا یا ترک وطن کرنا نہیں جب ہندووں نے بدھ مدھ والوں کو قتل و غارت کی تھی تو بدھ مدھ کے دفاع کے لیے نہ تو کوئی مذہبی ریاست کا وجود تھا اور نہ ہی کوئی عسکری قوت تھی جو بودھسٹوں پر ہندو ظلم و ستم روک سکتی جیسا کہ پاکستان بنگلہ دیش اور دیگر اسلامی ممالک ہیں جو بھارت کے ارد گرد واقع ہیں اگر ہندووں نے مسلمانوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام شروع کر دیا تو پاکستان کے لیے ناغذیر ہو جائے گا کہ بھارت کے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہندوستان سے جنگ شروع کر دے ہندووں کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر اس خطے کے مسلمان پہلی جنگ عظیم میں دور دراز کا سفر کر ترکی کی مدد کے لیے وہاں جا سکتے ہیں پاکستانی مسلمان فلسطین الجزائر شام مصر افغانستان جا کر مسلمانوں کا دفاع کرنے جا سکتے ہیں تو بھارت میں ہندو اگر مسلم کشی کا جو منصوبہ بنا رہے ہیں اگر اس کی وسیع پیمانے پر عملی کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ ایک طرف تو ہندوستان خانہ جنگی کی زاد میں آ جائے گا تو دوسری طرف پاکستانی عوام کے دباؤ پہ پاکستان کے حکمرانوں کو ہند کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا پڑیں گے جو تیزی سے ایٹمی جنگ کی شکل میں بدل جائے گا اس لیے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کو ہندو ہرگز تنہا ہرگز تنہا نہ سمجھیں اکھانڈ بھارت کے حامی ہندووں کا یہی نکتہ نظر تھا کہ اگر مسلمانوں کی علیدہ ریاست پاکستان نہ بنتی تو اکھانڈ بھارت میں ہندو اکثریت مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتی جیسا کہ انہوں نے صدیوں قبل بدھ مت کے ماننے والوں کے ساتھ کیا تھا قائد اعظم کو اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ مسلمانوں نے اگر اپنی علیدہ ریاست نہ بنائی تو ہندو اکثریت حکمرانی ریاستی اداروں میں بھی ہندو اکثریت ہوگی لہذا فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں میں بھی ہندو تسلط ہوگا یعنی ریاستی قوت کے تمام ذرائع ہندووں کے پاس ہونے کا مطلب مین سٹریم انڈیا میں ہندووں کے درمیان گرے مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے گی جو ایک زمانے میں بدھ مت کے ماننے والوں کے ساتھ ہوئی تھی کہ نہتے مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی دوسرا مسلمان بھی پاس نہیں ہوگا کہ ہندو کے مغرب میں ایران کی مدد کا امکان نہیں کہ طویل کٹن راستہ ابور کر کے ایران یا ترکی یا دیگر عرب ممالک مسلمانوں کی مدد کے لیے پنجاب تا بنگال ایران اور ترکی کی فوج یا مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کے لیے مسلم ممالک سے اسلح آنا بھی ممکن نہیں تھا افغانستان تو خود ایک بہت کمزور ریاست تھی اور دوسرا افغان شاہی حکمرانوں کے نیرو و گاندی سے دوستانہ مراسم تھے اس لیے بھارت میں رہنے والے مسلمان بے یار و مددگار ہو جاتے یوں ہندیوتا کی دیرانہ خواہش کے مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کے بعد ان کو ہند سے باگ جانے پہ مجبور کر کے ہندوستان کی درتی کو پھر سے پویتر کیا جائے پوری ہو جاتی ہندو دیکھ چکے تھے کہ جب دیوبندیوں نے ہند کو دارل حرب قرار دے کر افغانستان ہجرت کرنے کا فتوہ دیا تھا تو جو مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے افغانستان میں داخل ہوئے تو افغانوں نے ان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا جس سے ہجرت کرنے والوں کا بہت برا حال ہوا اور افغان باچھا امان اللہ خان نے مہاجرین ان کے داخلے کو روکنے کے لیے تاریخ میں پہلی بار ڈیورن لائن پہ گیٹ لگا کر ہند اور افغانستان کے درمیان سرحد قائم کر دی تھی اس لیے ہندو کو یقین تھا کہ انگریز جو اسلا گولہ بارود کانگریس کو سونپ کر جا رہے ہیں اس سے ہندو رہنما ایک ایسی فوج تیار کریں گے جو ہندیو تاراج کے سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان عبادی کو زیر کر لیں گے اور مسلمانوں کے لیے تین ہی راستے ہوں گے یا تو ہندو مذہب اختیار کریں یا ہند سے چلے جائیں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں تقسیم کے وقت نفری برتری ہندو کی پیسے کے مالک ہندو پیداواری ذرائع ہندووں کے پاس حکومتی عدوں پہ فائض ہندو افسران تعلیمی اعتبار سے آگے ہندو تو مسلمانوں کے پاس تھا کیا جو ایک ایسے اکھانڈ بارت کے حامی بنتے جہاں وہ ہندو جو سعودیوں سے اس طاق میں رہا کہ کب بارت میں ہندو راج قائم ہو اور کب ہم مسلمانوں کو زیر کر پائیں رہا سا کہ بریٹش انڈیا آرمی میں جو افسران مسلمان نام کے تھے ان کی غالب اکثریت کادیانیوں پہ مشتمل تھی عام فوجی سے لے کر بڑے افسر تک میں سب کادیانی تھے اور ان حالات میں کادیانی جماعت ان ہندووں کے ساتھ تو اتحاد کر سکتی تھی جو ان کو مسلمان کا درجہ دیتے تھے ہندوستان کے مسلمان جو کادیانیوں کو مرتد اور فتنہ جان کر ان کے خلاف ایک طویل محاضر آئی کرتے چلے آ رہے تھے کادیانیوں کا فترتی تحاد ہندووں کے ساتھ ہی بنتا تھا جیسا کہ کادیانی جماعت نے کشمیر کے رہنما شیخ عبداللہ جو کادیانی تھا کو پاکستان کی بجائے بھارت کا ساتھ دینے کا کہا تھا اور نتیجہ کشمیر مسئلہ پیدا ہوا اکھنڈ بھارت کا صاف صاف مطلب ہندووں کو مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ اپنانے کا سنہری موقع فرام کرنا تھا جیسا ہندووں نے بودھ مت کے ماننے والوں کے ساتھ صدیوں پہلے کیا تھا میرے اس موقع کو سنے اکتیوبندی نے سوال کیا کہ بھارت میں تو بیس بائس کروڑ مسلمانوں کے ساتھ ہندووں نے بودھ مت کے پیروکاروں کی تاریخ نہیں دورائی تو میں نے اس کو کہا کہ انیس سو سنتالی سے لے کر اب تک ہندووں نے مسلمانوں کو مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اداد و شمار کے مطابق تقسیم کے بعد سے اب تک دو کروڑ مسلمان فسادات اور ریاستی جبر سے ہلاک کیے جا چکے ہیں ایک سیکلر بھارت میں مگر اس کے باوجود بھارت کو ایک سیکلر اور جمہوری ملک منا جائے تو یہ کہاں کا انصاف ہے پاکستان کی تشکیل سے بھارت کے ساتھ ایک اسلامی ملک پاکستان کی سرحدیں ملے چکی ہوئی ہیں ہندو جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے بہت وسیع پیمانے پر مسلم کش فسادات شروع کر دیئے تو پاکستان کی مجبوری بن جائے گی کہ وہ بھارت کے خلاف جنگ شروع کر دے اگرچہ ہندو مسلم فسادات کا سلسلہ کسی نہ کسی صورت جاری رہتا ہے اور خطیہ ہے کہ مستقبل میں بڑے پیمانے پہ ہندو ضرور مسلم کش فسادات شروع کریں گے جس سے پاک بھارت جنگ ناگزیر ہو جائے گی ایک طرف دو ممالک کے درمیان جنگ تو دوسری طرف بھارت میں رہنے والے مسلمان اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا لیں گے یوں بھارت ایک بہت بڑی طبائی سے دو چار ہو جائے گا بے شک پاکستان کے مارز وجود میں آنا ہندووں کو روکے رکھا ہے کہ وہ بودھ مات کے ماننے والے جیسے ظلم بھارت کے رہنے والے مسلمانوں پہ رواہ کر پائیں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک لیدہ ریاست بنانے کا تصور یہی تھا کہ جن علاقوں میں مسلم اکثریت تھی ان کو پاکستان میں شامل کیا جائے مگر انگریزوں نے یہاں بھی اپنی روایت تھی اسلام دشمنی کی مثال قائم رکھتے ہوئے پاکستان میں وہ تمام علاقے شامل نہ کیے جہاں مسلمان اکثریت میں تھے اس انگریز ہندو اسلام دشمن منصوبے کی وجہ سے کروڑوں مسلمان ہندوستان میں رہ گئے جس کے باعث ہند کے مسلمان گزشتہ ستر سالوں سے ہندو جبر کا شکار ہو رہے ہیں تارک فتح نامی مرضی جو بڑا پپو ہوا کرتا تھا اس کے ساتھ سیال کوٹ کے عباش لڑکوں نے بہت زیاستی کی ہوئی ہے وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیاستی کو بھولا نہیں ہر وقت پاکستان اور اسلام کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے اور اس کے ہم خیال تاریخ کی سچائیوں کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ جی ہندو تو وہ منپسند ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو مساوی حقوق دے رکھے ہیں یا یہ کہ ہندو چاہتے ہوئے بھی وہاں کے مسلمانوں کو بارث سے پاک نہیں کر سکتے تو ان کو یاد رکھنا ہوگا کہ مٹھی بر یورپین نے کیسے بندوق کے زور پہ امریکہ اسٹیلیا افریقہ وغیرہ کے اصل بشندوں کی نسل کشی کر کے وہاں عیسائی حکومتیں قائم کی فلسطین کی مثال سامنے ہے برما میں مسلمانوں کی نسل کشی اور ملک بذر کرنے کی طرز پہ بارث کا ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنے کے لیے پر تول رہا ہے بلکہ اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہوا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی ریاست کے قیام کا حکم کسی دنیا دار شخص نے نہیں بلکہ فنا فلاللہ کی ذات میں غرق بادشاہ اکبر کے دین الہی شکن ایک مجدد دین حضرت مجدد الافثانی کا ہے یہ ولیوں کی دعا ہے کہ پاکستان ہمیں ملا اس لیے پاکستان ولیوں کے دشمن کے رہنے کی جگہ ہرگز نہیں ہے یہ ولیوں کے دشمن ہی تھے جنہوں نے مجدد دین حضرت مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ کے حکم کو رد کرتے ہوئے اکھانڈ بارت کی حمایت اور ایک مسلم ریاست کے بننے کی سخت مخالفت کی تھی مگر جب پاکستان بن گیا تو اس کو برباد کر کے پھر سے اکھانڈ بارت کی تکمیل کے لیے یہ غدار پاکستان چلے آئے پاکستان ولیوں کی دعاوں سے بنا تو ولیوں کے دشمنوں نے پاکستان کو اپنی جگیر بنا لیا پاکستان اسلام کے نام سے بنا تو اسلام دشمن مرضیوں نے اس پہ قبضہ جمع لیا اور جب کہ پاکستان ان کو ایک جانب سے بارت اور دوسری جانب سے افغانستان تباہ کرنے پر طلا ہوا ہے اسلام دشمن سازشوں کی برمار دہشتگردی ایٹمی جنگ کا خطرہ معاشی بدحالی فرقہ واریت بے روزگاری غیر یقینی صورتحال اس پہ ہندو بنیے کی بدماشی اور اس کے مسلم کش ازائم آنے والا وقت ایک بہت خطرناک جانگ اور خون کا دریا اپنے ساتھ لا رہا ہے مستقبل پاکستان کے لیے جتنے بڑے چیلنج لا رہا ہے لیکن پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ نہ تو سیاسی اور نہ ہی اسکری میدان میں نظر آتی ہے جو آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی اہل ہو اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں ایسی دو قوتوں کو عروج ملا جن میں ایک وہابی دیوبندی مدودی جماعت جو پاکستان کے وجود کے خلاف تھی تو دوسری جماعت قادیانی کو عروج ملا جو قادیانی جماعت دین اسلام کے ہی خلاف تھی اگرچہ قادیانی جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ پاکستان کے حاک میں تھی مگر ہندوستان کی کم از کم پانچ ریاستوں کے نوابین مرضی مذہب کے پیروکار تھے اور مرضی خلیفہ کے اشاروں پر چلنے والے تھے ان ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کی کوئی پیشکاش نہیں کی تھی بلکہ بھارت میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا اس کے علاوہ شیخ عبداللہ جو مرضی تھا نے بھارت نوازی کرتے ہوئے کشمیر سے غداری کی تھی جو کہ جماعت قادیانی پالیسی کا حصہ تھی اس لیے یہ تاثر دینا کہ مرضیوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی ایک فراڈ کے سوا کچھ نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت کا پاکستان پہ مکمل کنٹرول تو ہو چکا ہوا ہے فوج کے جرنیل اور دیگر افسران بڑی تداد میں چھپے اور کھلے قادیانی ہیں پاکستان کے مفاد کی بجائے یہ لوگ قادیانی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں جیسا کہ زیاء الحق مرضی کے امارف جلانی سوار خان اختر رحمان جیسے قادیانی جرنیلوں نے پاکستان کے مفاد کی بجائے قادیانی جماعت کے حکم پر انیس سو ستتر کا ایک طویل مارش اللہ لگا کر ملک و قوم کا زبردست نقصان کیا اور اس نقصان سے آج تک ہم نہیں نکل سکے ہم آج تک اس بہران میں ہی فسے ہوئے ہیں بے شک زیاء الحق مارش اللہ کا حدف ہی پاکستان کو مرضی ریاست بنانا تھا پاکستان مکمل طور پر ایک مرضی تسلط ریاست بن چکا ہوا ہے اور اس میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ قصور مولویوں کا ہے کہ انہوں نے ختم نبوت میں پیرا دینے کی بجائے نوٹ بنائے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج قادیانی راج ہے اور انیس سو ستہ تر تائم روز پاکستانی ریاست کمزور تر ہوتی جا رہی ہے اور مرضی طاقتور ہوتے جا رہے ہیں یہ صورتحال بہت خطرناک ہے کہ کسی قومی بہران کی صورت میں کمر باجوا اور عمران خان جیسے مرضی پاکستان سے غداری ہی کریں گے پاکستان میں قادیانیت کا راج قائم ہے اگرچہ پاکستان بننے کے بعد سے ہی قادیانی پاکستان کی اہم پوسٹوں پہ لگا دیا گیا تھا اور ملک کے تمام اداروں میں قادیانی پروری شروع ہوئی تھی انیس سو تریپن کی ختم نبوت تحریک میں قادیانیوں کے بارے میں عوامی بے اداری میں بہت اضافہ ہوا اور عوام کی دلی ہمدردیاں قادیانی مخالف تحریک سے وبستہ بھی ہوئیں اگرچہ اس تحریک کو کچل دیا گیا تھا اور سال ہا سال تک اس تحریک کے مخرقات اور واقعات پر بالکل خاموشی تاری رہی جبکہ ضروری تھا کہ علماء عوامی طور پر فوج کے جرنیلوں اور حکومت عدلیہ پولیس دیگر افراد اور اداروں کی قادیانی حمایت میں اٹھ کر دس ہزار دس ہزار نہتے مسلمانوں کو شہید کرنے پہ عوامی طور پہ ان قاتلوں کو نام کے ساتھ بے نقاب کرتے تا کہ پاکستان کے عوام کو دوست و دشمن کی پہچان ہوتی یہ عوام کا حق تھا کہ وہ جان سکتے کہ انگریز میں جاتے جاتے قادیانی فوجی افسران کے ہاتھ میں پاکستان کا سب سے مضبوط ادارہ تھما دیا تھا عوام کا حق تھا کہ وہ جان سکتے کہ عدلیہ کے جاج سے لے کر ایک عام پولیس والا تک بھی قادیانی تحفظ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے علماء کو مساجد و مدارس میں دینی محفلوں اور جلسوں میں اسلامی تعلیمات کے علاوہ عوام کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اداروں میں کس طرح سے مرضی چھائے ہوئے ہیں اور جو فوج ہمارے ٹیکس سے پل رہی ہے مگر اس کے مرضی جرنیل کس طرح سے فوج کے ادارے کو مرضیوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے استعمال کر رہے ہیں علماء کا فرض سا کہ قادیانی مخالف تحریک میں جن فوجی افسران نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا ان کا نام لے کے ان کو بے نکاب کرتے ان کے خلاف مقدمہ قتل درج کرواتے مطالبہ کیا جاتا کہ جس جرنل آزم نے جس جگہ مسلمانوں پہ گولی چلوائی اسی جگہ اس زندیق مرضی کے نام پہ کوئی آزم کلاس مارکیٹ بننے نہیں دی جا سکتی اگر علماء نے فوج کے جرنیلوں کا نام لے کر ان کی ختم نبوہ سے غداری کو اپنے بیانات تکاریر اور تحریر سے بیان کیا ہوتا تو عوام کسی جرنیل کی فوٹو کو سلام کرنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ یہ جرنیل ایوب جرنیل زیا جرنیل قیانی جرنیل باجوہ وغیرہ ختم نبوت کے غدار تو نہیں ہیں کہیں یہ کنجر جرنیل مرزا قادیانی کے کتے تو نہیں ہیں مگر علماء نے ڈر کے مارے حق کا ساتھ چھوڑ پاک فوج کو سلام کا نعرہ دیا جبکہ اصولی نعرہ یہ لگانا چاہیے تھا کہ مسلمان پاک فوج پہ سلام اور مرضی فوجی افسر پہ لانت علماء اگر جرس مندانہ طریقے سے انیس سو تریپن کی تحریر کے دوران مرضی فوجی افسران کے کردار کو عوامی سطح پہ بے نکاب کرتے تو ایک تو پاک فوج کے اندر مسلمان فوجیوں میں یہ سوچ بیدار ہوتی کہ ہم ایک مسلمان ریاست کے سپاہی ہیں مگر ہمارے افسران بڑی تعداد میں قادیانی کافر ہیں لہذا یہ ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے ادارے کو مرضیوں سے پاک رکھیں دوسرا یہ کہ عوام کو بھی معلوم ہو جاتا کہ پاک فوج میں مرضی طبقے کا کتنا کنٹرول ہے اور کیوں کہ پاکستان کے عوام مرضی مخالف ہیں اس لیے وہ فوج میں قادیانیوں کی شمولیت اور ان کو بڑے عدوں پر فائز کرنے پہ اختجاج کر کے حکومت وقت پہ ایک دباؤ بھی رکھتے ہیں مگر انیس سو تریپن میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کرنے والے مرضی فوجی جرنیلوں کو بے نکاب نہ کر دیگوں اور جلی جنازوں میں خود کو چھپا کر باگ جانے والوں نے ختم نبوت کے عظیم مقصد شدید غداری کی تھی اگر جورت سے کام لیتے تو قوم کو بتایا جاتا کہ ہم نے لاکھوں کی قربانیاں دے کر پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ مسلمانوں کی ایک ریاست ہو مگر یہاں مرضی فوجی ہم کو مار رہے ہیں تو خدا کی قسم ہے کہ پاکستان کی تقدیر ہی بدل جاتی تاریخ بدل جاتی اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مرضی فوج یا دیگر اداروں میں چھا ملک کی تقدیر کے مالک بن جاتے مولویوں نے پیسہ بنانے کی قاطر قتم نبوت کی بے شمار تنظیمیں تو بنا لیے مگر کسی ایک تنظیم نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ زیاء الحق کے مرضی بیٹے کا مرضی سوسر جرنل رحیم الدین خان جو کم بخت آج بھی زندہ ہے اس کنجر پہ نہتے مسلمانوں کو مسلمانوں کے قتل کا مقدمہ قائم کیا جائے کسی درنے میں یہ مطالبہ نہیں ہوا کہ یہ جائز مطالبہ کرنے والا پہلا شخص میں ہوں مگر میری صدا حق تنہا اس لیے یہ ہے کہ میں کسی ایجنسی کے لیے کام نہیں کرتا کسی صلح کلی رجعان کو فروغ نہیں دیتا کسی اور یا جیسے دیوبندی سے مرضی ہونے والے کو عاشق رسول نہیں مانتا پیسٹھ سال تک کسی نے یہ جائز مطالبہ نہیں کیا کہ جس جنرل آزم نے مسلمانوں پہ گولی چلوائی جس بیغارے جنرل نے مسلمان فوجیوں کو عید کی نماز مرضی امامت میں ادا کرنے پہ مجبور کیا وہ ہمارا ہیرو ہرکیس نہیں ہو سکتا جو اس کے نام پہ آپ نے آزم مارکٹ بنا ڈالی امرہ سر کے جلیاں والا باغ جہاں پندرہ سو ہندوستانیوں کو قتل کیا گیا تھا اگر اس باغ کے سامنے جنرل ڈائر کے نام کسی بزار کا نام رکھنے کی کوشش کی جائے تو سکھ اس کی ماں کو چوت دیں گے مگر ہمارے مولوی اس قدر بے غیرت بے اس بزدل ہیں کہ دس ہزار مسلمانوں کے قاتل جنرل آزم کے نام پہ آزم مارکٹ بنے پینسٹھ سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا مگر مولویوں نے کوئی اختجاج تک نہیں کیا کہ شرم کرو ہزاروں عاشقان رسول کے قاتل کے نام پر تم نے وہی ایک مارکٹ بنا ڈالی ہے پینسٹھ سال کے بعد میں پہلا شخص ہوں کہ التجا کر رہا ہوں عدالت میں جاؤ ایک اپیل دائر کرو کہ نہتے مسلمانوں کے قاتل کے نام کو بدل کر اس بزار کا نام شہدہ ختم نبوت رکھو مگر ان بغیرت مولویوں کے کان پہ جون تک نہیں رنگ تھی میں نے علماء کو بتایا اور ناقابل تردیز ثبوت فراہم کیے کہ عمران خان زیاء الحق عثمان بزدار یہ سب مرضائی ہیں اگر انہوں نے خموش رہ کر ایسے قادیانیوں کی قادیانیت پہ پردہ ڈال رکھا ہے جن کے ہاتھوں میں آج ملک کی باغ دور ہے کیا یہ ختم نبوت سے غداری ہے یا وفاداری کسی بھی تحریک کو جب نظریات کی بجائے شخصی بنا دیا جائے تو وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناقام ہو جایا کرتی ہے اس بات کا انزادہ مجھ جیسے تجربہ کار بندے کو ہے جس نے عملی طور پر مخلص تحریکوں میں حصہ لیا ہوا ہے نہ کہ چند دینی کتب کا متعلق کرنے والے نوجوان کو حالیہ برسوں میں پاکستان میں ختم نبوت کے نام پہ جو تحریک چلائی گئی اس میں خادم حسین صاحب کی شخصیت کو پرموٹ اتنا زیادہ کیا گیا کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ بائیس کروڑ پاکستانیوں میں ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والا صرف ایک ہی بندہ ہے اگر وہ رہا ہوگا تو تحریک زور پکڑے گی ختم نبوت تحریک کو بابا جی کی ذات تک محدود کرنا پاکستان کی مرضی کنٹرول ایجنسیوں کی ایک چال تھی جس میں مرضی کامیاب ہوئے کہ خادم حسین کو گرفتار کر کے ختم نبوت کے نام سے کسی بھی تحریک کو دبا دیا گیا جس کی وجہ سے مرضی لابی تیزی سے اسلامی صدارتی نظام کو بروے کار لاتے ہوئے پاکستان سے ایک ایسے آئین کو نکارہ کرنے کے بعد جس آئین کے مطابق مرضی کافر ہیں اس آئین کو ختم کر دینے کے پلان پر حکومت جو مرضیوں کی ہے تیزی سے کام ہو رہا ہے اگر نام نے حاد اسلامی صدارتی نظام نافت ہو گیا تو ملک کی حالت تو بدلے گی نہیں البتہ پاکستان کا آئین بدل کر مرضیوں کی شناخت آئینی طور پر کافر سے مسلمان میں بدل دی جائے گی اس کے بعد ناموس رسالت کے نام پہ یہ چند ایک قتل کے واقعات کا ڈراما رچا اس کو بہانہ بنا ناموس رسالت کا قانون اور پاکستان کے ایٹمی احساسوں کو اسرائیل کو تھما دیا جائے گا یوں زیا مرضی مارشلہ کا پانچ جولائی انیس سو ستتر کا مشن پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا پاکستان جو ایک اسلام کے نام پر بنا تھا انگریز کافر سے نجات پائی تو مرضی کافر کے نرخے میں ہم آگئے اس بہت واضح نظر آنے والی حقیقت کو علمہ طبقہ نہ تو سمجھ سکا ہے اور نہ ہی پاکستان میں قادیانی تسلط کی روک تھام میں ان دین فروشوں کا کوئی عمل نظر آتا ہے یہ تو شکر ہے کہ سوشل میڈیا کی رسائی سے قادیانیت کو بے نکاب کرنے میں آج ہم جیسے دنیا داروں نے کلیل وقت میں جو فعل کردار ادا کیا ہے علمہ نے گزشتہ ستر سالوں میں بھی نہیں کیا ایسا کردار ادا قادیانی کافر ہیں زندیق ہیں انگریز کے بنائے ہیں کافر ہیں جہنمی ہیں فلاں وزیر کا استیفہ چاہیے کہ بیانات دینا قادیانیت کی روک تھام کے لیے بہت ہی ناکافی ہے اور علمہ اس قسم کے بیانات دے کر سمجھتے ہیں کہ اب وہ قادیان شیکن مجاہدین کا مقام پا چکے ہیں تو یہ سب بیانات کوئی معنی نہیں رکھتے اصل بات یہ ہے کہ علمہ یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ قادیانی نیٹورک کیسے کام کرتا ہے اور پاکستان کے کون کون سے اداروں میں کون چھپے قادیانی ہیں کس سیاسی جماعت میں کتنے قادیانی قلید عددوں پہ فائز ہیں کون قادیانی ہو کر بھی اقلیت کی سیٹ کی وجہ مسلمان کی حیثیت سے انتہابات میں کامیاب ہو اسیمبلی میبر بنتا ہے پاکستان کے فوجی افسران بیروکریٹ وزیر سفیر سیاستدان ٹیکنو کریٹ عدلیہ پولیس کے افراد میں کون کون چھپا یا کھلا مرضی ہے اور چھان بین کے بعد پھر ایسے قادیانیوں کو عوامی طور پہ بے نکاب کرتے تو بات ہوتی انتہابات میں حصہ لینے والے قادیانیوں کے خلاف مقدمہ کرتے کہ یہ اقلیت کی سیٹ کی وجہ مسلمان کی سیٹ پہ انتہابات لڑ رہے ہیں عوام کو بتایا جاتا کہ فلاں مرضی ہے لہذا اس کو ووٹ دینا حرام ہے اگر علماء نے ان خطوط پر کام کیا ہوتا تو کشور خدادات پاکستان میں قادیانی بہت کمزور ہو جاتے ہیں مگر آج قادیانی جتنا طاقتور بن چکا ہوا ہے اس میں زیادہ دانستہ اور غیر دانستہ طور پر مولوی طبقے کا ہی ہاتھ ہے یہ مولوی زیاء الحق مرضی سے لے کر باجوا مرضی تک جرنیلوں کی تصاویر لگا خود ان کو سلوٹ مارتے رہے جلالی ساکت تارک جمیل جیسے یہ جان کے باجوا پہ مرضی ہونے کا شبہ اور ثبوت بھی ہیں مگر انہوں نے اپنے طور پر باجوا گو مسلمان کہہ کر خود پکے مرتد ہوئے مولوی طبقہ خود بھی جن جرنیلوں کو سلام کرتے ہیں اور اپنے مدرسوں کے بچوں کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیتے ہیں جبکہ ان جرنیلوں کی اکثریت مرضی رہتی چلی آ رہی ہے مولا طبقے کی دنیاوی امور پہ جہالت لاعلمی پیسے اور ہر قادیانی تسلط حکومتی مراد کا لالچ ابھی تک پاکستان میں مرضی تسلط کا باعث بنتا آیا ہے یہ کوئی بٹوئزم کا اظہار نہیں بلکہ سچائی کا اقرار ہے کہ انیس سو ستہتر کے انتہابات میں مولوی نے اسلام دشمن امریکہ اور قادیانی مافیا کے پلان پر عمل کرتے ہوئے ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن اسلام کے قلعے پاکستان کی دیواروں میں ایسے شگاف ڈالے کہ جن شگاف سے قادیانی جرنیل اور سہونی اسلام کے قلعے کے اندر داخل ہو کر اس کے آج مالک بن چکے ہوئے ہیں اگر صدی کی بڑی فتح مرضیوں کو کافر قرار دینا تھا تو صدی کی بڑی نکامی مولوی کا اسلام دوست بٹو کے خلاف اکٹھا ہو ملک کو انتشار میں مبتلا کرنا تھا اور وہ بھی خاص طور پر جب مولویوں نے بٹو کے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے عمل کے بدلے بٹو سے وفادار رہنے کا وعدہ بھی کیا ہوا تھا وعدہ شکنی اور پھر قادیانی سپونسرڈ وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی مرضی سیاسی جمعات تحریک استقلال کے ساتھ اتحاد ہوا تو اسی دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی اتائی شانوں کے ساتھ نبی ماننے والے ناجی فرقہ کمزور ہوا اور قادیانیوں کے ساتھ وہابی دیوبندی مدودی کافر پاکستان میں ایک بڑی طاقت من کر عبر زیان جماعت غیر جماعت قادیانی کے اشارے سے ملک میں مارشلہ لگاتے ہی ملک کے قلیدی عدوں پہ مرضیوں کو لگا دیا اور قادیانی وہابی جماعتی دیوبندیوں میں توازن رکھنے کی خاطر وہابی دیوبندی اور جماعت غیر اسلامی والوں کو بھی عدے پیسے قیمتی کاریں کلشن کو پلات وغیرہ سے نوازہ یوں وہابی جماعت غیر اسلامی اور دیوبندی جو جانتے تھے کہ زیاء الحق مرضی ہے اور مرضی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے اس کے باوجود ان دین فروش مولویوں نے مرضی زیاء کو راسخ العقیدہ اسلام کا سچا مجاہد کے طور پر مشہور کیا اور اس کے جہنم واصل ہونے کے کئی برسوں آباد بھی زیاء مرضی کی شورت مسلمان کے طور پر کرتے ہیں جن میں زاد آمد خادم حسین کا چہیتہ جو مرضیوں کی امامت میں نماز ادا کرنے والا منافقترین اور یا مقبول جان بھی شامل غیر ہے یہ درست ہے کہ مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم حسی تھی اور وہ پاکستان میں اسلام کا نفات چاہتے تھے آپ کی نیت خراب نہیں تھی حسن زن کی بنیاد پر وہ دیوبندیوں سے سیاسی تحاد کر بیٹھے مگر کسی بھی طور پر صلح قلیت کے وہ حامی نہیں تھے لیکن اس سیاسی تحاد کا شدید ترین نقصان ہوا مگر آج تحفظ نموس رسالت کے نام پر سرعام صلح قلیت کو فروغ دیا جا رہا ہے دیوبندیوں کو شہید ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی بات کی جاتی ہے غستاخ و بد اخلاق بد اقیدہ کو اسلام کی بیٹی کہا جا رہا ہے اور یا جیسے کٹر سنی دشمن کو عاشق رسول کہا جا رہا ہے تو اندازہ لگائیں کہ اگر صلح قلیت غالب ہو گئی تو اس کے بعد اسلام کا کتنا شدید نقصان ہوگا انتہا تو یہ ہے کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک کی رہنمائی براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب تصور کریں جس تحریک کی رہنمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ممتاز قادری کو پھانسی لگانے کی جرت کر ہی نہیں سکتی کائنات کی ساری چتانی کفتیں مل کر بھی معلومہ کو رہا نہیں کروا سکتی جس تحریک کی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہوں تو وہاں اور یا مقبول جان جیسی گندی مکھی پر تک نہیں مار سکتی مگر یہ خادم حسین کا لادلہ بن پاک محفلوں میں شریک ہوتا ہے کر لوگال جس تحریک کی رہنمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں تو اس تحریک کو عمران خان باجوا زیاء اور دیگر افراد کے قادیانی ہونے کے پکے ثبوت بھی مل جائیں تو اس کے باوجود تحریک کے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کے قادیانی ہونے کا اعلان تک نہ ہو تو پھر یہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والوں کو اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خاندان اور بستی بزدار میں تمام گرانوں کا مرضی ہونے کا حوالہ مرضیوں کی کتاب سے میں نے مولویوں کو دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ آپ دو بندوں کو بستی بزدار روانہ کر کے تصدیق کر لیں گے وہاں سب مرضی رہتے ہیں اور عثمان بزدار کا خاندان انیس سو ایک سے کٹر مرضی خاندان چلا رہا ہے مگر یہ مولوی اتنا بھی نہ کر سکے کہ کہیں وزیر اعلیٰ ہم کو گرفتار ہی نہ کروا دے تو یہ کیسے کر سکیں گے مرضیوں کا مقابلہ ختم نبوت کا در نہ ہو جلسہ ہو عوام کے سامنے قادیانی کو قادیانی کہنے کا حوصلہ نہ رکھنے والے ہرگز ہرگز نہ موسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سلار مانے ہی نہیں جا سکتے ختم نبوت کا مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہے کیا دینی کیا دنیا دار مسلمان اس معاملے میں کسی بھی صورت پاکستان میں تحفظ نموس رسالت اور ختم نبوت پہ کسی قسم کی لچک نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ ممتاز قادری سے لے کر مالونہ کی رہائی تک نموس رسالت کی تحریک کو جس انداز میں چلایا گیا ہے اس سے عوام پاکستانی عوام جو جیند پہن کلین شیئر تو ہے مگر ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلہ پہ اتنا ہی حساس اور جذباتی ہے جتنا ایک سنی بریلوی مدرسے کا دینی طالب ایلم مگر درنوں اور اختجاجی مزاروں میں اکثریت مدرسوں کے بچوں کو ہی دیکھا گیا جب کہ انیس سو تریپن اور انیس سو چوہتر کی قادیانی مخالف تحریکوں میں اکثریت دنیا دار قسم کے افراد نے شرکت کی تھی انیس سو چوہتر میں مرضائیوں کو کافر قرار دیا گیا تو اس کا جیشن منانے والوں میں مولوی کم اور کالج سٹوڈن تاجر مزدور کسان فلمی دنیا سے وابستا تھا کہ فوج کے جونئر افسران کی اکثریت شامل تھی عوام اس وقت کسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں جب ان کو تحریک کے مقاصد معلوم ہوں اس لیے درنہ وغیرہ دینے سے قبل تحریک کے رہنما کا فرض بنتا تھا کہ وہ پاکستان کے عوام کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے کہ پاکستان جو ایک اسلامی ریاست ہے مگر زیاء اللہ کے دور سے لے کر آج تک پاکستان میں اندرخانی مرضائیوں کو اس اسلامی ملک کے قومی اداروں میں داخل کیا جا رہا ہے تحریک کے رہنماوں کا فرض بنتا تھا کہ کسی درنہ یا اختجاج سے قبل پورا لاحے عمل تیار کرتے جیسا کہ وہ تمام مرضائیوں جن میں زیاء عیسیٰ خان فوجی جنرلوں سیاست دانوں سیول سرونٹ وزیروں سفیروں کی مکمل فرض تیار کر کے عوام کو بتاتے کہ ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے مگر اس کو چلانے والے غیر مسلم ہیں قادیانی جن کو پاکستان میں غیر مسلم قرار دینے کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ قادیانی پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں ان کا مکمل کنٹرول ہو اور اس مقصد کے لیے قادیانیوں کے روابط ایتی ریاستوں اور تنظیموں کے ساتھ ہیں جو پاکستان مخالف ہیں اگر قوم کو لب بیک کے پلیٹ فارم سے بتایا جاتا کہ زیاو الحق جنیج جو چودری شجاعت مہین قراشی شوکت عزیز جمالی پرویز یہ سب کے سب شناک شدہ قادیانی اور بے ضمیر اور نواز شریف ممکنہ قادیانی یا قادیانی نواز ہیں اور پاکستان کی مرضی اسٹیبلشمنٹ اور مرضی جرنیل جس شخص عمران خان کو اگلا وزیر آزم بنانے جا رہے ہیں وہ بھی خاندانی قادیانی ہے لب بیک کے اسٹیج سے عوام کو بتایا جاتا کہ ہم پاک فوج کے مسلمان طبقے کو سلام کرتے ہیں مگر تاریخ ہی حقیقت یہی ہے کہ فوج کے قادیانی ٹولے نے عوام کی خواہشات کے برعکست پہلے تو انیس سو تریپن میں قادیانیوں کی طرف سے اٹھ کر دس ہزار مسلمانوں کو شہید کیا اور پھر انیس سو اٹھاون میں مارشلہ لگایا گیا تو اس مارشلہ میں جنرل واجد علی خان برکی جنرل شاہد جیسے مرضی پالسی ساز تھے اور قادیانی ایجنڈے پہ مکمل کام کرتے رہے کہ پاکستان میں مرضی حکمرانی قائم کر دی گئی مشرقی پاکستان میں جنرل ٹکا خان وغیرہ نے دیگر مرضی جنرلوں اور مرضی سیول سیرونٹ کے ساتھ مل کر بنگالیوں کو پاکستان سے متنفر کروایا انیس سو ستتر میں زیاؤ لاکھ مرضی نے دیگر مرضی جنرلوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی پہلی قادیان چکن بٹو حکومت اور بٹو کو پھانسی دے کر اس کے مرضیوں کو کافر قرار دینے کے فیصلے کا انتقام لیا لبیک والے قوم کو اگاہ کرتے کہ انیس سو ستتر سے پاکستان کو مرضیوں کے ہاتھ دینے کا ناپاک عمل شروع ہوا تھا اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ کبھی مرضی چودری شجاعت وزیر آزم بن کر پاسپورٹ کے خانے پہ مذہب کا خانہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی زیاؤ لاکھ پاکستان کے آئین کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی بیزمیر گشتی عساق خان مل کر قادیانی رسالہ الفضل کی اشاعت شروع کرواتے ہیں تو کبھی نواز شریف بونڈا مرضیوں کو بھائی اور حلف نامے میں تبدیلی کی کوشش کرتا ہے اور ممتاز قادری کو پھانسی دیتا ہے رہی سخی قصر براہ راز قادیانی عمران قان جس نے رحمت العالمین اللہ کے محبوب ہمارے آقا و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باترین گستاہی کرنے والی معلومہ کو رہا کر دیا جس عظیم مقصد یعنی ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا تھا اس میں کوئی منصوبہ بندی کوئی واضح اکمت عملی اور ہوم ورک کیا ہی نہیں گیا تھا سب سے اہم بات یہ تھی کہ درنے کی بجائے عوام کو بتایا جاتا کہ پاکستان ایک قادیانی کنٹرول ریاست بنائی جا رہی ہے جو کہ دین اسلام کے منافی تو ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ قانون شکنی بھی ہے عدالت میں اپیل دائر کی جاتی کہ اس بات کی پوری انکوائری کروائی جائے کہ نواز شریف حکومت نے کیوں کر ختم نبوت کے حالف نام تبدیل کرنے کی جسارت کی اور کس نے اس کی منظوری پہ دستخط کیے اور ایسا کرنے والے کا استیفہ لیں یا نہ لیں مگر ان کو ناموس رسالت پہ حملہ کرنے کی پاداش میں سزا دیں کہ پاکستان کے قانون کے مطابق تحفظ ناموس رسالت کے موضوع پہ کسی بھی قانون کے خلاف جانے والی ہر حرکت کی سزا ہے مگر جاہل مولویوں نے درجنوں ماں کے بچوں کو شہید کروا کر گونگلوہ تو مٹیلا ایک وزیر کو ہٹا دیا گیا اور خود جیب میں پیسہ ڈال اپنے اپنے گھر ان مولویوں کو میں نے زیادہ عمران خان کے قادیانی ہونے کے ثبوت فراہم کیے تھے تاکہ یہ عدالت میں جائیں قوم کو اگاہ کریں کہ کس طرح سے قادیانیوں کو بائیس کروڑ مسلمانوں پہ مسلط کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے قانون کے خلاف جا کر ایک مزید قادیانی عمران خان کو مرضی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا سربراہ بنانے جا رہی ہے یہ بھی درست ہے کہ عدالت میں ایسی تمام اپیل خارج کر دینی تھی مگر پاکستان کے عوام کو احساس ہو جاتا کہ لبیک تحریک کوئی بنیاد پرست نہیں پاکستان کے قانون اور اسلام کی حفاظت کے لیے پور امن قانونی راستہ اختیار کر رہی ہے اور اس کے بعد اگر درنا دیا جاتا تو اس کو عوامی تائد و حمایت ضرور ملتی اور حکمرانوں پہ دباؤ رہتا ملک میں عمران خان کے مرضی ہونے کی ایک بیس چل نکلتی تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ عمران خان اور دیگر افراد کا قادیانی ہونا بے نکاب ہو جاتا عوام جان جاتے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ قانون کے خلاف جا کر پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا ہے کیونکہ کوئی بھی مرضی پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ عمران خان نے قادیانی ہے مگر مولوی یوں پہ تحفظ ناموس رسالت کا احساس کم اور فوجی ڈنڈے کا خوف زیادہ تھا اس لیے نہ تو خادم حسین اور نہ ہی جلالی نے قادیانیوں کو قادیانی کہنے کی جسارت کی جس کی وجہ سے عمران خان کی قادیانی حکومت مزید کھل کر قادیانی ایجنڈے پہ کام کرنے کی پوزیشن میں آئی اور اس میں سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ فوج کے ڈر سے حق نہیں بولا گیا خموش رہ کر عمران اور باجوا کی قادیانیت کو چھپا دیا گیا میں نے بہت عرصہ قبل بتایا تھا کہ لب بیک تحریک کا تحریک کا کارسونیت کے فائدے کی بجائے نقصان ہے اس لیے ایک نئی سلجی معاملہ فہم قادیانی پسے منظر پاکستان کی تاریخ انٹرنیشنل سہونیت اور سیاست کا ادراک رکھنے والی قیادت کو میدان میں لائے آ جائے جس خادم حسین کو یہ تک معلوم نہیں کہ بٹو کی پانسی کے بعد قادیانیوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ بٹو جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا موت سامنے دیکھ کر غش کھا گیا اور یہ مولوی خادم حسین قادیان شکن بٹو کے بارے میں قادیانیوں کی ہی بولی بولتا رہا اور بٹو جیسے ناموس رسالت کے سپاہی کو بزدلی کا تانہ دیتا رہا جو خادم حسین دیوبندیوں اور قادیانیوں کے اجنٹ اور یا شیطان کو ہیرو بنا کر پیش کرتا رہا وہ اس اہل ہی نہیں تھا کہ ناموس رسالت کی کسی تحریک کا لیڈر بنتا آج تاکہ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کو کس نے لیڈر بنایا بچہ بچہ یہ بات سمجھ چکا ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم خواہ نواز شریف ہو زرداری ہو یا عمران خان یہ سب ماں اپنی کے یار قادیانی اور قادیانی نواز ہیں جس پاکستان میں دین فروش مولویوں کی وجہ سے وزیر آزم سے لے کر تھانے دار تک مرضی لگا ہو تو زاد آمد کے اسطیفے کا مطلب بے مہنی تھا اور پھر ایک مرضی جرنیل درنے والوں کو لائیو ٹی وی کوریج میں پیسے تقسیم کرتا دیکھنے کا صرف یہی حدف تھا کہ مرضی مافیا یہ پروپوگنڈا کر سکے کہ یہ حال ہے آشکان رسول کا کہ ختم نبوت کے نام پر پیسے بناتے ہیں یہ تو ایک قادیانی پلان تھا کہ ایک مرضی جرنیل درنے میں شامل افراد کو پیسے بانتے دکھا کر دنیا کو بتا سکیں کہ مسلمان ختم نبوت کے نام پر پیسہ بناتے ہیں بے شک یہ عمل جاگہسائی کا تھا سنیوں کی رسوائی کا تھا درنے کی قیادت کا فرض تھا کہ اپنے کارکنوں کو سختی سے سختی سے منع کر دیتے کہ وہ مرضیوں کا دیا پیسہ ان کے مو پر ماریں مگر خادم حسین کی آنکھوں کے سامنے یہ سر تماشا ہوتا رہا اور وہ خاموش رہا آج بھی مرضی یہی کہتے ہیں کہ مولویوں کی جے بردو تو یہ درنہ بھول جاتے ہیں نہ مو سے رسالت کا نام لے نہ بھول جاتے ہیں بے شک تحریک کے لبیک کی غلط حکمت عملی سے پاکستان میں مرضی اور بھی طاقت ودر ہوئے ہیں کہ چند مدرسوں کے بچوں کے علاوہ عام پاکستانی پہ اس تحریک کا کوئی مصبت اثر دیکھنے کو نہیں ملا عام پاکستانی مرضیوں کو اس مرضیوں کے اس پروپاگنڈے کو درست ومینہ شروع ہو گیا ہے کہ ملا فسادی ہیں جو ختم نبوت کے نام پہ ملک میں دائشت گردی کرواتے ہیں اور پھر خادم حسین کی گالیوں کی مثال بنا کر مسلمانوں کو مزید گمراہ کرنے میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں زمینی حقیقت یہ ہے کہ تحریک کے لبیک نہ تو ممتاز قادری کو رہا کروا سکی اور نہ ہی عمران خان کی حکومت پہ اتنا دباؤ رکھنے میں کامیاب ہو سکی کہ ملونہ کو رہا نہ کیا جائے اور پھر اس تحریک کا ایک اور نقصان یہ ہوا کہ سنی علماء آپس میں علج گئے جس پیر افضل قادری صاحب نے کچھ جورت مندانہ بیانات دیئے تھے تو مرضی جرنیلوں نے اس پیر صاحب کو ڈرادم کا کر فوجیوں نے ایک قسم کا معافی نامہ جاری کروا کر تمام مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ جو کوئی مرضیوں کے خلاف بات کرے گا تو اس کے ساتھ پیر افضل جیسا سلوک کیا جائے گا جبکہ خادم حسین جس نے براہ راست مرضی جرنیلوں کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا تھا اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے تحفظ ناموس رسالت ختم نبوت ایک بہت عظیم بلند اور بالا مقاصد کی حامل تحریک ہوتی ہے اگر ایسی تحریک شروع کرنی ہے تو پھر کشتیاں جلاس اور کفن باند گھر سے نکلنا ہوتا ہے جتنا بڑا مدد مقابل او اتنی ہی بڑی تیاری کرنی ہوتی ہے ختم نبوت کا نام لیا ہے تو پھر نیم دلی فیصلے یا بیانات نہیں بلکہ برپور طریقے سے پوری قوت ایمانی کے ساتھ کھل کر قادیانی کو قادیانی کہنا پڑے گا عوام کے سامنے آ کر باجوا کو براہ راس محاطب کر کے کہنا پڑے گا کہ تیری بیوی مرزائی ہے تیرے مرزائی ہونے کے شواہد ہیں اور اگر تُو مرزائی نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے تو ایک منٹ کا لائیو حلف دو اور مرزا قادیانی کو قذاب اور کافر کہہ کر قوم کا شک دور کرو کہ تُم قادیانی نہیں ہو اور یہی حلف عمران قان سے بھی لینے کا کہا جاتا تو آج ساری قوم کے سامنے حقیقت واضح ہو جاتی مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ تحریک نے مرزائی جرنیلوں کے ڈنڈے کے ڈر سے حق بات کہنے کی جورت نہیں کی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بٹو شہید نے اپنی جان دیکھ کر جن قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا مگر آج ملہ طبقہ اپنی جان بچا کر انہی قادیانیوں کی مسلم شناخت کو بحال کروانے جا رہا ہے پاکستان میں زیاء الحق مرزائی دور حکومت میں دیوبندی وہابی جماعت غیر اسلامی نے زیاء کی مکمل مرزائی نوازی کو دیکھتے ہوئے پھر بھی زیاء کو اسلام کا سچا وفادار قرار دے کر اس کی قادیانیت پر پردہ ڈال کر ختم نبوت کی دیوار میں ایسا شگاف ڈال دیا ہے کہ آج پاکستان میں مکمل طور پر مرزائی کنٹرول ہو چکا ہوا ہے حتیٰ کہ فوج کا مسلمان طبقہ بھی ذہنی طور پر مرزائی جرنیلوں کی اطاعت پر تیار ہو چکا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تارک جمیل اور قادیانی جنیجم شید فوجیوں کو نماز کا پابند زکاة دینے تبلیخی جماعت میں شامل ہونے کا درست تو دیتے چلے آئے ہیں مگر ان کنجروں نے کبھی فوجیوں کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ کس طرح آپ کے ادارے کے جرنل آزم برکی نے دس ہزار مسلمانوں کو مرزائیوں کی طرف سے اٹھ کے شہید کر دیا تھا یہ نہیں بتایا کہ آپ کے ادارے میں جرنل آزم برکی جرنل زیا جرنل باجوا اکثر فوجی سربراہ مرزا قادیانی کو نبی ماننے والے زندیق مرزائی چلے آ رہے ہیں اس لیے اپنے ادارے کو پاکستان کا محافظ بنائیں نہ کہ قادیان کا اللہ کرے کہ فوج کے مسلمان افسران کی غیرت اسلامی جاگ جائے اور ایک مسلمان فوجی ٹولہ اقتدار پہ قابض ہو پاک فوج اور دیگر قومی اداروں سے قادیانیوں کو ہٹانے کا نیک عمل شروع کر کے پاکستان کے قانون کی پاسداری کر سکیں کہ شک نہیں مولوی سے قابل ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو مرزائیت کے سکنجے سے حضاد کروا سکیں کسی بھی تحریک کا نام اصل ایشو کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے پاکستان کا ایشو مرزائیوں کا قومی اداروں اور اقتدار کے ایوانوں پہ مسلط ہونا ہے لہٰذا مرزائی مخالف تحریک کا نام ہی مرزائی ہٹاو تحریک رکھا جانا بنتا ہے اور جس دن پاکستان سے مرزائیت کے سلاب کو روک دیا گیا تو پھر ایک فاتحانہ کافلے میں شامل ہو کر لب بیک یا رسول اللہ لب بیک کا نعرہ حق بھی لگائیں گے مجودہ حالات میں صرف اور صرف مرزائی ہٹاو کے نعرے کی ضرورت ہے نہ کسی اقبال کی شاعری اور نہ ہی کسی اوریا کے سر کی بلائن لینے کی ضرورت ہے پاکستان کو مرزائی دیمک چاٹ رہی ہے اس لیے دیمک کش دعائی مرزائی ہٹاو کا استعمال ہی اس کا حل ہے مرزائی ہٹاو تحریک کا موقف یہی ہے کہ عوام کو بتایا جاگے پاکستان میں کون کون مرزائی حکومت کے عوضوں پہ فائض رہتے چلے آ رہے ہیں کون سے فوجی جنرل پاکستان کے مفاد کی بجائے قادیانی جماعت کے مفاد کے لیے فوجی ادارے کو استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں سیاستدانوں میں کون سے سیاستدان بٹو شہید کی طرح ناموس رسالت کے سپاہی تھے اور کون مرزا قادیانی کے پیروکار بیروکریٹ سیول سرونٹ زرائے ابلاغ کس طرح سے قادیانیت کے دفاع کے لیے کمر بستا ہے کون سا صحافی مرزائی ہے کون مرزائی کا ذر خرید ہے کون نام نہاد دانشور لبرل سیکلر اپنی ماں کے یار مرزائی کتے کے مفاد کے لیے تاریخ کو مس کر کے پیش کرتا ہے کون کون سے مولوی ہیں جو جنیت جمشید کی طرح تبلیخی عوام کو مرزائی افراد اور مرزائی نیٹورک کی بابت اگاہ رکھنا ان خبیص مولویوں کا کام تھا جنہوں نے ختم نبوت تحریکوں اور تبلیخی دعوتوں تحریک وغیرہ بنا کر مال تو بنایا مگر مرزائیوں کو پاکستان کنٹرول کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جیسا کہ خادم حسین نے درنا دیا مگر پاکستان کے اصل مسئلے کے فوج اور سیاست دان مل کر پاکستان کو مرزائی ریاست بنا چکے ہیں پہ ایک لفظ نہیں بولا درنے کے شہدہ کے کوائی فکٹھے نہیں کیے گئے ان کا تاروح نہیں کروایا گیا ان کی تصاویر تک شایعہ نہیں کی گئی ان وہ آج کی سال میں ہیں ان کے اہل خانہ وہ تک نہیں بتایا گیا بس اپنے نام اور تصاویر کے گرز ہی ساری تحریک کو لاکر سنیت کے باترین دشمن اوریا اور آفیہ صدیقی کو ہیرو ہیرون بنا کر پیش کرتا رہا دیوبندیوں کو بائی کہتا رہا کہنے کو بہت کچھ مگر مرزائیت کے قلاب جہاد کے لیے صرف اور صرف ایک ہی تحریک مرزائی ہٹاؤ تحریک کے مرکز کے تلے جمعہ ہو کر تمام مسلمانوں کو ایک ہی لگانا ہوگا ہر درو دیوار پہ لکھنا ہوگا ہر بیان میں پکار پکار کر کہنا ہوگا پاکستان کے اداروں اور اقتدار کے ایوانوں سے مرزائیوں کو ہٹاؤ مرزائیوں کو ہٹاؤ یاد رہے کہ امت کا مسئلہ اسلام کے قلع پاکستان پہ مرزائی تسلط کو ختم کرنا ہے جب تک پاکستان کے اداروں سے مرزائی تسلط ختم نہیں ہوتا تاب تک کوئی دینی مسئلہ حال نہیں ہوگا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مرزائی تسلط ختم کرنا اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ تحریک لبیک کا نام مرزائی ہٹاؤ تحریک رکھیں ویسے بھی وہ تحریک اپنی ناکس حکمت عملی سے نہ صرف نکام ہوئی ہے بلکہ قادیانی تسلط کا موجب بھی بنی ہے صلح کلیت کی طرف جا چکی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر باجوہ امران انہوں دیگر مرزائیوں کو مرزائی ہی بولنا ہوگا جو مرزائی ہٹاؤ تحریک کے علاوہ اور کوئی نہیں بولتا جو کوئی پاکستان سے مرزائی کنٹرول ختم کرنے کی بات کرتا ہے وہی درست امت ہے باقی سب کھوکھلے نارے ہیں پاک فوج کے مسلمان تب کے کوئی تب ہے سلام کے جب دیں یہ قادیانی افسران پہ لگام اور اگر قوم کو کھل کر نہ بتایا گیا کہ ناموس رسالت پہ حملے کا سب سے خطرناک اتھیار مرزائیوں کا ایک مسلم ریاست پاکستان پہ مکمل کنٹرول ہونا ہے تو اس کا بہت شدید نقصان ہوگا پاکستان کی سلامتی کی زمانت توہید اور رسالت ناموس رسالت کا تحفظ ہے اس لیے اگر مگر نہیں بلکہ کھل کر اپنے موقع کو بیان کرنے کا وقت ہے مولوی تو تو مرزائی کو مرزائی کہنے سے ڈرتا ہے کہ فوج نراز نہ ہو جائے پھر یہ دعوی بھی کہ ہم ناموس رسالت کا دفاع خون کے آخری کترے تک کریں گے یہ تو مزاق ہی ہے اب مزاق کا وقت ختم ہو چکا اور کھل کر مرزائی کو مرزائی کہنے کا وقت آ گیا ہے دشمن کی پہچان چون چنانچہ نہیں بلکہ جھرت سے کہنا ہوگا کہ امران تو مرزائی ہے باجوہ تو مرزائی ہے فلا وزیر مشید تو مرزائی ہے اگر مرزائی ہٹاؤ تحریک کے طریقہ کار پر عمل نہ کیا گیا تو پاکستان سے ناموس رسالت کا قانون اور اس کے بعد ایٹمی صلاحیت بھی ختم کروا دی جائے گی اس لیے دین و ملت کی حفاظت کرنی ہے تو بٹو شہید کی طرح تمام مرزائیوں کو قومی داروں سے ہٹانا ہوگا اور یہ کام صرف اور صرف مرزائی ہٹاؤ تحریک ہی کر سکتی ہے تحریک ختم نبوہ زندہ بعد پاکستان زندہ بعد مرزائی ہٹاؤ تحریک کے علاوہ مرزائیت سے قابو پانے کی کوئی اور نہیں تحریک پاکستان